اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی ہسٹری میں حشامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے آمین یوں تو سال کے بارہ مہینے ہیں اور ہر مہینے کے تیس دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دن ہیں لیکن اللہ رب العزت نے بعض ایام کو بعض ایام پر بری فضیلت و برکات عطا فرمائی ہے اور ان میں محسوس احکام فرمائے ہیں محرم کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ احترام اور عزت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے اسلامی تقویم کا نقطہ اغاز حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حجرت دراصل اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے بلکہ حق اور باطل کی کشمکش اور اسلامی انقلاب کی جد و جہد میں حجرت کو ایک خاص مقام حاصل ہے اسلامی تقویم کی بہت سی حسوسیات ہیں ان میں سے ایک یہ کہ تقویم اسلام کا پہلا اور آہری مہینہ حرمتفالا مہینہ ہے یعنی محرم الحرام کا مہینہ اور ذلحجہ کا مہینہ اور دوسرا یہ کہ اسلامی کلنڈر انسان کی اندر اپنی ذات کے اور اپنی اہرت کا احساس پیدا کرتا ہے تیسرا یہ کہ اسلامی تقویم کا اغاز اور احتتام دونوں ہی قربانیوں کی عظیم تاریخ عبارت ہے سال کا آہری مہینہ بھی قربانی کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا وہ بھی دس کو یہ بھی دس کو پیش آیا وہ بھی نبی کا لال یہ بھی نبی کے لال ان کی یاد مناتی ہیں ان کی بھی یاد مناتے ہیں وہ زباہ قربانی یہ عظیم شہادت ایک نے حاب نبایا اور ایک نے اپنا وعدہ پورا کیا وہ صبر کی ابتداء یہ صبر کی انتہا وہ کعبہ کو بنانے والے یہ کعبہ کو بچانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام تو سامائن آج میں آپ کے ساتھ سات اور آٹھ محرم الحرام کا حاصل وظیفہ شیئر کروں گی اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں اگر آپ اس وظیفے کو پوری نیت اور یقین سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا سامائن آج میں آپ کے ساتھ صورت اثر کے پڑھنے کی فضیلت و برکات اور فوائد شیئر کرنے جا رہی ہوں اس صورت کو پڑھنے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہر ایک صورت علیدہ علیدہ سے فضیلت و برکات رکھتی ہیں اور ان کے پڑھنے کے علیدہ علیدہ فوائد ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آہی تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی کیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لا رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے اس وظیفہ کو کس وقت کرنا ہے اور کس طریقہ کار سے کرنا ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں آپ نے ساتھ اور آٹھ محرم الحرام کو نماز اثر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے سات مرتبہ صورت اثر کو پڑنا ہے اور اس کے اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کو لازم پڑنا ہے اور جب آپ نے اس وظیفے کو اس عمل کو کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقصد کے لئے حسوسی دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائیں گے سامین اب آپ کے ساتھ میں صورت اثر پڑنے کے ساتھ بڑے فائدے شیئر کروں گی سب سے پہلا فائدہ جو شخص اپنی بقاعدہ نمازوں میں یعنی نماز ادا کرنے کے بعد صورت اثر کی تلاوت کرے گا اس کا قیامت کے دن چمکتا ہوا چہرہ ہوگا نمبر دو اس صورت کی تلاوت کرنے سے مصیبت میں صبر کریں گے اور اہل حق سمجھے جائیں گے نمبر تین لوگوں کے درمیان محبت اور شفقت کو بڑھانے کے لیے یہ صورت بہترین ہے نمبر چار صورت اثر کی تلاوت سے صبر اور استقامت میں اضافہ ہوتا ہے نمبر پانچ صورت اثر کی تلاوت ہمیں صحیح عمال انجام دینے صبر کرنے اور دوسروں کے ساتھ صبر کی تاقید کرنے میں مدد دیتی ہے نمبر چھے یہ صورت دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے اور سب سے آخری کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے صورت اثر کو آپ نے ہر نماز ادا کرنے کے بعد ساتھ مٹبہ لازم پڑنا ہے تو سامائم یہ تھے صورت اثر کی فضیلتوں برکات اور فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے اور اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں ایک دعا ہی ہے جو انسان کی قسمت کو بدل سکتی ہے انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے اور کبھی کبھی انسان کی عبادت نہیں بلکہ اس کی ندامت پاجزی اور انکساری قبول ہو جاتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آدموں کی دعا قبول نہیں کرتا جو کہ گناہ کی دعا مانگیں دوسرا ایسی بات چاہیں جس سے قطع تعلق ہو اور تیسرا یہ کہ دعا کی قبولیت میں جلدی کریں کہ میں نے دعا مانگی ہے تو ابھی تک میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی تو مایوس نہیں ہونا اس نے ہمارے لئے کوئی بہتری ہی ہوگی آہر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقی کی نیت سے شیئر کرنے کی تفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی تفیق دے سرات المستقیم کے رستے پر چلنے کی تفیق دے اور اس بابرکت مہینے کے صدقے کہ ہمارے گناہ کو معاف فرمائیں اور ہمیں نیکی کرنے کی تفیق دے مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے آپ سے دور کر رہی ہے اور ہر اس چیز کے قریب کر دے جو مجھے آپ کے قریب لائے گی جو ہماری زندگی گزر گئی ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور جو باقی زندگی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم سب پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی آپ دیکھ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ یا اچھے وظائف کے ساتھ یا اچھی اچھی باتوں کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ